اسلام علیکم دوستوں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو انڈیسی ریولوشن کی ابتدا کے بارے میں بتایا تھا ریچ کی ویڈیو میں اسے آگے بتاؤں گا تو بینہ کسی دیرے کے شروع کرتے ہیں ایک وقت تھا سنتی انقلاب کی بہت تیز رفتاری کے دور میں انگلستان کے لوگوں نے اپنی زنگی کے تبدیل ہونے پر گزے کا ازار کیا انہیں لڈائش کہا جاتا تھا اور وہ مشینوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے سنتی انقلاب کے آغاز کے ساتھ مشینوں کا استعمال بڑھئے اور دستی کام کرنے والے گاریگر دیات چھوڑ کر شہروں میں کرہانوں میں روزگار کرنے کے لیے آنے لگے اس پیشہ وانانہ تبدیلی نے کہیم کارگنہ کو بے روزگاری اور معاشی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ریٹائش جو عمومت دستی کارگان کے گروہ میں سے تھے اس مشین سے روزگاری کی انتہائی بیڑ میں انہیں اپنی معاشی مطلب کے لیے خوف کا سامنا ہوا ان کو یقین تھا کہ مشین سے ان کے روزگار کے مواقع کھم ہو جائیں گے اور وہ بے روزگار ہو جائیں گے لیٹائش نے مطلب انتہابسان دو تباہ کرانا اقدمات کی پر اپنائے جن میں کارہانوں کو آگ لگانا مشینوں کو تباہ کرنا اور کارہانے کے مالکان کو دمکی بڑے خط پیجنا ان کے مظاہرے میں دیسے گردی بھی شامل تھی لیٹائش کی حمایاتوں کو تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نشانہ میں آ گیا ان سکتی سے دلچسپ واقعہ کا نام جنرل لیٹھ ہے جنرل لیٹھ کو ایک بڑے کارہاندان کا رکن تصور کیا جاتا ہے جو قدیم دور سے انگلستان کے دوریں موافق کارہانوں میں کام کرتے رہے لیکن سنتی ترقی کے آغاز کے ساتھ ساتھ ان کے کارباک کی انیادی روزگاری پر بھی اثرات پڑنے لگیں کارہانوں میں استعمال ہونے والے مشینوں کی بڑھتی ہوئی تدار کے باعث ابرتی ہوئی بیردگاری نے لیٹھ اور اس کے اہم ساتھیوں کو ان کے معاشرتی اور معاشی مسائل کے ساتھ انعراضگی کا شکاہ بنا دیا جنرل لیٹھ اور لٹائٹ مظاہرے نے کتیم رومانسیس کی روایات کو دوبارہ دندہ کر دیا جو مشینوں کے خلاف عملی اعتراضات کے لیے جوا ہونے والی کارکنوں کو چھوڑنے والی جادوی کردار کی امانت ہے جنرل لیٹھ کے زیر احتیام ہونے والی لٹائٹ مظاہرے نے بڑے بڑے کارکنوں میں خرابی کی مشینوں کو تباہ کر دیا جس سے ان سنتی کارکنوں کے مالکین کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا لٹائٹ مظاہرے کی تشہد انگریزی شکل اختیار کرنے سے انگلستان کی حکومتی اداروں کو مشکلات کا سامنا ہوا حکومتی اقدامات کے بعد بھی لٹائٹ مظاہرے کا طویل عرصہ تک رونما نہونا دکھا گیا جس نے انگلستان مرشتی کو کئی حلیات سے متاثر کیا انقلاب سنت کی شروعات انگلینڈ سے ہوئی جہاں سنہا مشینی تحریک کی شروعات تھی جہاں پر انجن و مشینوں کا اتحراج ہوا جو مشینوں کو مطلع سنتوں میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے انگلینڈ کے بعد امریکہ میں بھی انقلاب سنت کا غاز ہوا اور امریکی تحریک میں یہ بہت اہم تدیلی لائی امریکہ کے سنتی انقلاب کے دوران جاسوسوں کا کردار بھی بہت اہم تھا یہ جاسوس انقلابی تحریکوں کو سپرد کرنے اور ان کی خوفیہ معلومات حاصل کرنے میں مدد کرتے تھے انگریز حکومت نے امریکی تحریکوں کی نگاہ رکھنا اور انہیں کمزو کرنا چاہتی تھی تاکہ انقلاب کو رکا جا سکے اس میں بہت سارے جاسوس ملعوض تھے جو برطانی فوج اور حکومت کے لئے کام کرتے تھے ایک مشہور جاسوس جو امریکی کی سنتی انقلاب کو اشارت دینے میں مدد کرتے تھے وہ تھے سیمیل سلیٹر اور اوپن آئیم ایویکنٹس سلیٹر امریکی تحریکوں کو مشرقہ طور پر تنقی کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے انگریز فوج کو بتاتے تھے کہ انقلابین کے بازو بازو ان کو ٹرول کر رہے ہیں اوپن آئیم انقلابی تحریکوں کو مدد فرائم کرتے تھے وہ ان کے ذریعے سے خوفیہ معلوماتی فرائم کرتے تھے جو ان کے لئے برطانوی حکومت کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے سنتی انقلاب کے اندازے سے ظاہر ہے کہ جاسوسوں کا کردہ سنتی انقلاب کی ترقی میں بہت اہم تھا وہ انقلابین وہ انقلابی تحریکوں کو مدد فرائم کرتے تھے اور ان کی کاروائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے ان کے ذریعے سے حکومت کو بھی معلومات ملتی تھی جو انہیں انقلاب کے خلاف کروائی کرنے کی اجازت دیتی تھی انگریزی حکومت کے ساتھ جاسوسوں کے تعوان کی وجہ سے امریکی تحریک کا تسلسل بہت مشکل ہوتا گیا وہ سنتی انقلاب کا سفر زیادہ دیر تک چلا گیا انڈیسیر ریولویشن کی ابدادا سے اگار رہنے والی لوگوں نے تحریک اکرلی کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا یہ ایک شخص انگلستان امریکہ اور دگر ممالک میں مطلب سنتی انقلاب کے اغاز میں تعمیری انقلاب کی بنیادی تصویر کشی کرنے میں مدرس فرائم کرتے رہے ان کی جلدی کامیابیوں اور ترجبات نے آئندہ آمد میں سنتی ترقی کے راستے کو آسان منایا اور انقلابی تبدیلیوں کو تیز ترکیا تحریک اقلی اور تعمیری انقلاب کے معاذانے میں ایک اہم پہلو انٹریکچول پیڑے تھی عالمی چوری تھا جو اس عرصے میں بہت اہم ثابت ہوا یہ بات حیرت انگیز ہو سکتی ہے کہ کچھ اتنامی ملکوں کے اعلیٰ فکری اور سیاسی اینڈماؤں نے محصر انٹریکچول پیڑے سی کو ترقی دینے کی محصبت سرگرمی دکھائیں جو کہ ترقی تحریکی اقلی کی ترقی میں اہم کردادہ کرتی ہے تعمیری انقلاب کے دوران انٹریکچول پیڑے سی کا حصول بہت مقبول تھا کیونکہ مطلب مولک والک اور سنتی سیکرٹرز نے نئے اور تعدادہ ترین ٹیکنیک کی تلاش کرنے کے لئے اپنی قردتی منصوبوں کا استفادہ کیا بعض قوام نے انہیں ترجعباتی سیکھانے کے لئے دیگر ممالک میں سفر کیے جہاں وہ دیگر سنتی سیکرٹرز اور تعلیمی اداروں سے رافتہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں انقلابی ترقی کو آسان بنانے کے لئے نئی تکنیک اور فنون کا ادھکار ہوا ہوتا رہا جو کہ تعمیری انقلاب کے لئے ایک بڑی فلاح ہے سنتی انقلاب کے دوران ٹرانسپورٹنگ، بینکنگ اور کنیکشن میں کئی تبدیلیاں آئیں آئیے ہم ان تبدیلیوں کے بارے میں جانے ٹرانسپورٹنگ سنتی انقلاب کے دوران ٹرانسپورٹنگ کے اہم تری امتیائی تبدیلیوں میں سے ایک ٹرین کی عبدتا تھی ٹرین انقلابی تبدیلی کی نمائندہ تھی جو زمین پر سفر کو تیز تر کرتی تھی جنگلات، پاڑی، علاقوں اور مضبق گاؤں تک ٹرین کے آنے سے ریل نیٹورک کی تعمیر ہوئے جس نے تجارتی فیالیت کو بہتر بنایا اور سنت کے مصنوعات کو آسانی سے مارکٹ تک پچانے میں مدد کی ٹرین کے علاوہ اکثر لوگوں نے سنتی انقلاب کے دوران انگلین میں موٹر وین کا استعمال بھی کیا یہ موٹر ویکل ملے میں زندگی کو آسان بناتی تھی اور افراد کو دور درات سفر کرنے کی اجازت دیتی تھی بینکنگ سنتی انقلاب کے دوران بینکنگ کا بھی اہم کردار تھا جو تجارتی فیالیت کو آسان بناتا تھا اور سمایہ کاری کے لیے نیا منصوبہ پیش کرتا تھا بینکنگ نے مختلف سنتی منصوبوں کی ترقی میں بھی مدد کی جو سنتی انقلاب کے تیر افتاری ترقی کی وجہ بنی سنتی انقلاب کے دوران کئی بینکنگ اور مالی ادارے تشکیل دیئے گی جو کردہ دینے اور سمایہ کاری کے مواقع فرائم کرتے تھے یہ بینکس بڑے منصوبوں کی تیر اکی کو ممکن بناتے تھے اور سنتی سائٹ کے قریب جیووں کو اچھی مالی سوالیس فرائم کرتے تھے کنیکشنز سنتی انقلاب کے دوران کنیکشن کی بھی ترقی ہوئی جو کئی اہم تبدیلیوں کو ممکن بناتی ہے ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کی بددہ ہوئی یہ سے دور دراز مقامات کے درمیان انفرادی اور تجارتی کنیکشن ممکن ہوئے یہ تبدیلی اداری عمل کو بہتر بناتی ہے اور تجارتی محشد میں بھی بہتری لائی سنتی انقلاب کے بعد نکل ہوا ٹرانٹرانپورٹنگ بینکنگ اور کنیکشن کی ترقی نے سنتی ترقی کو درکی اور روا کیا اور اقتصادی ترقی کے لیے نئے راتے کھولے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھی بنی کینٹی کو آئیکن کو بھی دھوا دیں اگر آپ یہ ہماری پرانی والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو اس کو بھی دیکھ لیں میں آپ کو اپنی نئے آنے والی ویڈیو ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ